نمسکار موڈی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ حج پر جانے والے مسلم سمودائے کے لوگوں کے لیے اب حج سبسیڈی اب سے ختم کر دی گئی ہے اور موڈی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ایک حج سبسیڈی کو ختم کر کے وہ جو تشتی کرن ہوتا رہا مسلم سمودائے کا کانگرس پارٹی کے دور میں بنا تشتی کرن کے وہ سشکتی کرن یعنی ایمپاورمنٹ کرنا چاہتی ہے بنا اپیزمنٹ کے ہوئے ایمپاورمنٹ کرنا چاہتی ہے مسلم سمودائے کا اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے بھارت سرکار نے موڈی سرکار نے کہ اب سے حج پر جانے والے تیر تھیاتریوں کو دراصل یہ سبسیڈی نہیں دی جائے گی اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یہ آنکھلن کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ کیسا قدم ہے کیونکہ الگ الگ طرح کی رائے سامنے آ رہی ہے کچھ لوگ اس رائے کا اس کا سمرتھن کر رہے ہیں اس قدم کا تو کچھ جو ہیں اس کی آلوشنا بھی کر رہے ہیں دراصل حج سبسیڈی کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بے حد مہت اپون ہے حج پر جانے والا کوئی بھی ویکتی بھارت سرکار اسے ائر انڈیا کے ٹکٹ پر سبسیڈی دیتی ہے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے آپ کو ائر انڈیا حج پر جانے کے لیے آپ کو ائر انڈیا کی فلائٹ سے جانا ہوتا ہے جس میں بھارت سرکار سبسیڈی دیتی ہے کچھ ہزار روپے کی اور اس کو حج سبسیڈی کا نام دیا جاتا ہے الگ الگ سالوں میں سبسیڈی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے اس کی رقم بتائی گئی کیونکہ جتنے لوگ جتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں حج کرنے یہ اس پر نربھر کرتا ہے لیکن کموں پیش دیکھا جائے ساڑھے چار سو پاچ سو کروڑ سالانہ جو ہے وہ خرش آتا ہے حج سبسیڈی کے اوپر اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ ایک جو سیکیولر سٹیٹ ہے ایک جو دھرم نرپیکش راج ہے بھارت راج ہے جس کا سمدھان دھرم نرپیکش ہے وہ کیوں ایک خاص دھرمک سمدائے کے لیے سبسیڈی دیتا ہے اس کی تیر تھیاترہ کے لیے جو اس کا دھرمک کام ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی بھارت سرکار صرف مسلم سمدائے کو یہ سبسیڈی دیتی ہے کیونکہ مسلم سمدائے کے لیے حج جو ہے وہ اسلام کے پانچ جو میجر پلرز ہیں ان میں سے ایک مانا جاتا ہے یعنی کہ ایک وقتی کے لیے اس کے لائف ٹائم میں اس کی زندگی میں حج کرنا ضروری ہے لیکن تب ہی جبکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جس میں وہ اپنا ٹکٹ خود خرید کر اپنا خرچہ اٹھا کر جا سکے تو یہ بتانا درشکوں کو ضروری ہے کہ دراصل صرف حج سبسیڈی پہ ہی سرکار پیسہ خرش نہیں کرتی صرف سرکار پیسہ نہیں دیتی بلکہ انہیں دھرموں کی تیر تھیاتراؤں کے لیے بھی سرکار اپنے کوش سے دان کرتی ہے اپنے کوش سے ویوستہ بھی کرتی ہے نہ صرف کے پیسہ دیتی ہے بلکہ ویوستہ بھی کرتی ہے تیر تھیاتراؤں کا ذکر ہم کریں گے ہی اس کے علاوہ چار کمبھ میلے ہوتے ہیں حریدوار، الہاباد، ناشک اور اجین جس میں سرکشہ سے لے کر اور تمام طرح کی صوبیدھاؤں تک یعنی کہ ان جو یہ کمبھ میلے ہیں ان میں باقاعدہ جو سرکچرز بنائے جاتے ہیں وہ بھی سرکاری پیسے سے بنائے جاتے ہیں کسی طرح کی میڈیکل فیسلیٹی اگر آتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی سرکار دیتی ہے الہاباد کمبھ کا آپ کو میں ایک ادھارن دینا چاہتی ہوں میں سمجھنے کے لیے کہ جہاں ساڑھے چار سو سے پانچ سو کروڑ میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ خرش جو ہے حج سبسیڈی پر پڑتا ہے صرف ایک سال میں الہاباد کمبھ پر جو ہے وہ بارہ سو لگ بھگ بارہ سو کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے تو آپ یہ خرچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساڑھے چار سو پانچ سو ورسز بارہ سو کروڑ روپے اس کے علاوہ آپ ذکر کریں ہم یاتراؤں کا تو الگ الگ طرح کی جو یاترائیں ہیں جس میں کیلاش مانسلو اور یاترہ جو ہے اس کو اس کے بارے میں ذکر کرنا بہت مہتپون ہے جس میں سرکار اس پوری یاترہ کو آئیوجد کرتی ہے کیونکہ طبط تک یہ یاترہ جاتی ہے اور قریب ڈیڑھ لاکھ روپے ہر وقتی پر خرچاتا ہے ڈیڑھ لاکھ پر پرسن خرچاتا ہے کیلاش مانسلو اور یاترہ پر مہتپردیش سرکار کا ذکر کرنا یہ تو ہم کم سرکار کی بات کریں لیکن راج سرکاریں الگ الگ راجیوں کی سرکاریں بھی پیسہ دیتی ہیں تیر تھی یاتراؤں کے لئے ان کے انتظام میں یا ان کی روستہ کرنے میں میڈیکل میں سیکیورٹی میں نہ صرف کے پیسہ خرچ ہوتا ہے بلکہ جو انسان ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں جو ان کا بل ہے ہیومن جو فورس ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے مہتپردیش سرکار کی یوجنا ہے مکہ منتری تیر تھی درشن یوجنا جس میں بزرگ لوگوں کو یا عام لوگوں کو جو ہے وہ ایودھیا مطرہ بھیجا جاتا ہے درشن کے لئے تیر تھی آترا کے لئے اس کے علاوہ سینٹ تھومس چرچ بھی بھیجا جاتا ہے کیرل یہ مہتپردیش سرکار کرتی ہے ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا جس پر کافی ویواد بھی ہوا تھا کہ یہ جو پوری بات ہے ایک دھرن نرپیش ایک سیکیولر سٹیٹ کی کس طرح سے ہریانہ سرکار نے ایک انٹرنیشنل گیتہ مہتصف کیا تھا اپنے سرکاری خرج پر جس وجہ سے ویوادوں میں یہ پورا معاملہ گھرا وہ یہ تھا کہ دس جو کوپیاں تھیں گیتہ کی وہ دراصل تین لاکھ اسی ہزار روپے میں سرکار نے خریدی دس کوپیاں صرف دس جو کتابیں تھیں دس جو کوپیاں تھیں گیتہ کی انہیں تین لاکھ اسی ہزار میں خریدا جس پر بپکشی پارٹیوں نے انہیں گھیرا بھی تھا تو ایک سیکیولر سٹیٹ کا جو پورا دعویٰ ہے کہیں نہ کہیں وہ پورے طریقے سے دھراشائی ہو جاتا ہے ایک آخری بات اس مدے پر اس سے پہلے کہ اس کے آنکھلن پر ہم آئیں کہ امرنات شرائن بارڈ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایکٹ کے ذریعے بنی ہے اور خیال رکھتا ہے تیر سی آتیوں کا جس میں سالانہ جو ہے وہ پورے سال کام کرتے ہیں وہاں پر سٹاف ہوتا ہے جس کو سیلوری ملتی ہے پورے سال اور باقاعدہ بجٹ ہے امرنات شرائن بارڈ کا تو یہ تو بات رہی کہ کس طرح سے نہ صرف کی مسلم سامدائے کو حج سبسیدی یا کسی طرح کی کوئی دھارمک سبسیدی دیتی رہی ہے بھارہ سرکار پچھلے کئی دشکوں سے بلکہ اگر دیکھا جائے تو تمام دوسرے دھرموں کے لوگوں کو جس میں بہو سنکیق سمدائے ہندو دھرم جو ہے اس کی تمام یاترائیں اور کمب جو ملے ہیں وہ اس میں شامل ہیں دوسری مہتپون بات جو کہ ایک دعویٰ ہے موڈی سرکار کا وہ یہ ہے کہ بینہ اپیزمنٹ کے بینہ تشتی کرن کے جو ہے وہ سشکتی کرن کرنا چاہتی ہے ایمپاورمنٹ کرنا چاہتی ہے موڈی سرکار مسلم سمدائے گا یہ سوال یہ اٹھا ہے کہ کس طرح سے آخر یہ سشکتی کرن ہوگا کس طرح سے یہ دیکھا جائے گا کس طرح شکتی کرن ہو رہا ہے جانکار یہ پوچھ رہے ہیں میں بھی سوال پوچھتی ہوں موڈی سرکار سے بھارت سرکار سے آج یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا واقعی موڈی سرکار سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشن جو سفارشی تھی سچر کمیٹی کی دوہزار چھے میں سچر کمیٹی منموہن سنگھ کی جب وہ پردھان منطری تھے ان کے کارکال میں جب جو ہے انسکی سفارشی آئیں جس میں بتایا گیا کہ دلت سمدائے سے بھی پچھرا ہے ساماجک اور آرٹھک اگر دھراتل پہ دیکھا جائے تو دلت سمدائے سے بھی پچھرا ہے مسلم سمدائے چاہے وہ نوکریوں میں ذکر کریں یا جتنی پڑی تعداد میں ان کے پاس زمینیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مسلم سمدائے کے لوگ جیلوں میں پائے جاتے ہیں اپنی تعداد سے اپنی آبادی سے کہیں زیادہ کیا واقعی اگر بنا تشتی کرن کے سشکتی کرن کرنا چاہتی ہے موڈی سرکار تو کیا سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشنز کو وہ لاغو کرے گی بلکل دل سے ایمانداری کے ساتھ بنا تشتی کرن کیے ہوئے ساماجک آرٹھک اتھان ساماجک آرٹھک وکاس کیا مسلم سمدائے کا کرنا چاہتی ہے دوسری مہتپون بات کہ برابری پر لانا چاہتی ہے موڈی سرکار مسلم سمدائے کو باقی دوسرے جو دھارمک سمدائے ہیں ان کے برابر تو میں سرکار سے یہ مانگ کرتی ہوں کہ کیوں نہیں ایک 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 اپرچنیٹیز کمیشن بنایا جائے جس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا واقعی نوکریوں کے افسر پڑھائی کے افسر کاروبار کے افسر یعنی کہ لون جو ملتا ہے کاروبار کے لیے یہ سب کیا مسلم سمدائے کو باقی سمدائےوں کے برابر مل رہا ہے ایک اپرچنیٹیز کمیشن بنائے موڈی سرکار پہلی بات سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ لاغو کی جائے دوسری بات ایک اپرچنیٹیز کمیشن بنائے جائے اور تیسری مہتوپون بات جب جان مال کی سرکشہ کی بات آتی ہے سب سے زیادہ اثرکشت محسوس کرتا رہے مسلم سمدائے چاہے وہ دنگوں کا ذکر ہو جس میں گجرات دنگے بھی شامل ہیں اور باقی شہروں میں بھی دنگے ہوتے رہے ہیں بیہار میں بھی ہوئے ہیں لیکن گجرات دنگا دوہزار دو کا ایسا تر جس میں پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں ابھی تک جو ہے وہ گجرات دنگا چھایا رہا تو کیا واقعی جو کمینل وائلنس بل جو پچھلے ایک دشک سے بھی زیادہ پڑا ہوا ہے کیا موڈی سرکار اس بل کو پاس کرے گی ٹرپل طلاق بل بہت تدپرتہ کے ساتھ بہت زیادہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنا قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پراثمتاؤں میں شامل کرتے ہوئے موڈی سرکار نے پاس کیا ٹرپل طلاق بل کیا اسی کی طرح پر یہ مانا جائے کہ جب مسلم محلاؤں کے بھلائی کے لیے بات کر رہی ہے موڈی سرکار تو کیا پورے مسلم سمدھائے جس میں پورش بھی شامل ہیں کیا ان کی بھلائی کے لیے ان کو ایک طرح سے ایک فزیکل سیکیورٹی دینے کے لیے کیا کمینل وائلنس بل موڈی سرکار پاس کرے گی کیونکہ تب ہی یہ دعویٰ صحیح مانا جائے گا اور حج سبسیڈی کو ایک سامپردائی قدم نہ مان کر ایک واقعی صحیح دشاہ میں اٹھایا گیا قدم مانا جائے گا جب سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم ایک دھارمک تیرت یاترہ سے اپنے کو وہ الگ کر رہے ہیں لیکن ایک سرکار کے طور پر ایک دیش کے طور پر راجعے کے طور پر جو ذمہ داری ہے سرکار کی ساماجک اور آرثک اتھان کی ایک سامپردائی کی اور خاص کر وہ سامپردائی جو کہ ایک ریلیجیس منورٹی ہے ایک دھارمک سنکھیک سامپردائی ہے ان کی اتھان کے لیے کیا واقعی ایکول اپرچنٹیز کمیشن بنائے گی موڈی سرکار سرچر کمیٹی کے بنا تشتی کرن کے سشکتی کرن کرنا چاہتے ہیں موڈی سرکار ورنہ اس کو صرف اور صرف نرہ ایک سامپردائی قدم مانا جائے گا موڈی سرکار کے ذریعے